امام راحل، امام امت، امام قمینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے برسی کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تازیت عرض کرتے ہیں اور امام قمینی کی صیرت کے اس پہلو پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے یا یوں کہا جائے کہ جس پہلو پہ عمل کر کے ہم ہم امام قمینی کے راستے کو، ان کے مشن کو، ان کی تحریک کو یا ان کے اہداف کو زندہ کر سکتے ہیں لہذا اس کو ہم رواہ امام قمینی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے شہید صدر نے بہت واضح طور سے اور بہت کلیر انداز میں ہم کو حکم دیا کہ تم قمینی میں ویسے ہی مکس ہو جاؤ جیسے قمینی اسلام میں مکس ہوئے ہیں اسلام میں ملے لہذا ہمارے لیے اب ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم امام قمینی کی زندگی امام قمینی کی صیرت کے ان پہلووں کو دیکھیں کہ جو پہلو اسلام کو نمائی طور پہ سامنے لارہے ہیں احیاء کر رہے ہیں زندہ کر رہے ہیں یا اسلام کو عملی زندگی میں پیش کر رہے ہیں تاکہ اسی عنوان سے اسی راستے پہ اسی روش پہ چل کے ہم بھی اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکیں کہ جس مقام یا جس حدف کے لیے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے امام قمینی کی نگاہ میں اسلام یعنی قانون اسلام کی حکومت بغیر اس کے اسلام تمام معنی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے حکومت کی جب بھی بات آتی ہے تو ہم لوگ ایسا لگتا ہے کہ شہر کا حاکم ملک کا حاکم ایسا نہیں ہے قانون اسلام کی حکومت جب ہم تنہائی میں ہیں اور صرف ہم ہیں اکیلے تب بھی ہمارے اوپر قانون اسلام کی حکومت ہونی چاہیے ہم اگر اپنے گھر میں ہیں تو ہمارے اوپر ہمارے گھر پہ قانون اسلام کی حکومت ہونی چاہیے بعض اوقات ہمارے گھروں پہ شیطانوں کی حکومت ہوتی ہے کلچر کی حکومت ہوتی ہے ہمارے ذاتی مفاد کی حکومت ہوتی ہے رسومات کی حکومت ہوتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ قانون اسلام کی حکومت ہوتی ہے ہم مارکٹ میں ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں ہم جاب کر رہے ہیں ہم کسی دوست سے مل رہے ہیں ربطہ یہ طے کر رہے ہیں کس سے ملے کس سے نہ ملے ساری چیزوں میں قانون اسلام کی حکومت حتی اگر ہم ادارے پہ کسی جگہ مرکز میں سینٹر میں نماز ادا کر رہے ہیں مجلس کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں یا کسی بھی شکل میں کسی عبادت کو انجام دے رہے ہیں تب بھی قانون اسلام کی حکومت اور شاید وہاں پہ زیادہ اہم ہے یہ مسئلہ قانون اسلام کی حکومت ہونی چاہیے قانون اسلام کی حکومت یعنی ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کام انجام دیے جائیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے لیے انجام دیے جائیں یعنی اپنے وجود اور اپنے نفس سے ہم الہی حکومت کا آغاز کریں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے امام کا ظہور ہو اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما یقینا ہماری دعا ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ تعجیل فرما اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ان دعاوں کو قبول فرما اور جلد انشاءاللہ امام کا ظہور ہو امام بھی آنے کے بعد کیا کریں گے امام بھی آنے کے بعد اسی قانون اسلامی کی حکومت کو ہمارے اوپر اجرا کریں گے یہ کام ہم اگر آج سے نہیں آماد شروع کریں گے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ نہیں کریں گے تو کل آنے والے وقت میں ہم پھر امام کے واقعی ناصر نہیں بن پائیں گے اور اگر آج ہم اپنے نفس پہ ان چیزوں کو اجرا کر رہے ہیں کہ قانون اسلامی کی حکومت ہو تو ہم واقعی امام کے ناصر غیبت امام میں بھی ہیں قانون اسلامی پہ عمل کر کے ہم امام کی غیبت میں بھی امام کے ناصر ہیں اور اگر امام کا ظہور ہو جائے اور بالفرص ہم قانون اسلامی پہ عمل نہ کریں تو اس وقت بھی ہم امام کے ناصر نہیں بن پائیں گے نصرت اس نظام اور سسٹم کے ذریعے امام خمینی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنے اوپر قانون اسلامی کی حکومت کو اتنا زیادہ کنٹرول دے دیا تھا کہ امام خمینی اسلام کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے لوگوں کو یہ لگتا ہے حقیقت ہے کہ امام خمینی جس انقلاب کو لے کے آئے یہ انقلاب پوری دنیا میں پھیل لہا ہے پوری دنیا میں اسلام کو پہچنوا رہا ہے پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کوئی کام کریں لیکن امام خمینی کا یہ انقلاب اپنے نفس سے شروع ہوا تھا امام خمینی کا یہ انقلاب اپنے ذات سے شروع ہوا تھا آج بھی اگر امام خمینی کو چاہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے راستے سے محبت کرتے ہیں ان کے مشن سے محبت کرتے ہیں تو اس مشن کا آغاز اپنے نفس سے ہونا چاہیے نفس کو فراموش کرنے کے بعد اپنی ذات کو بھول جانے کے بعد اس کے آگے سے کہ امام خوینی کا راستہ فلان کے لیے فلان کے لیے فلان کے راستے تو وہ راستہ ہی عدودہ ہے وہ بات کمپلیٹ نہیں ہے